ایک ماہ پہلے میں نے اپنی زندگی کا پہلا کسی سیاسی رینما کا انٹرو لیا تھا اور وہ تھے امران خان صاحب لیکن اس انٹرو کے بعد بے شمار باتیں ہیں اور بے شمار گفتگو سننے کو ملی کہ انٹرو تشنا رہ گیا بے شمار ایسے سوالات تھے جو مجھے پوچھنے چاہیئے تھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کے بعد ایک مہینے میں گزری ہیں اور یہ ملک بڑا عجیب ہے اس میں ہر دن نئی طفان نیا طفان برپا ہوتا ہے اور نئی گفتگو کرنا پڑتی لیکن امران خان صاحب کی مہربانی ہے کہ آج وہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ خان صاحب دس مہینے پہلے یا آٹھ مہینے پہلے ایک تبدیلی آئی تھی اور ایک صاحب نے اس کے اگلے دن انٹرو دیتے ہوئے کہا تھا دیکھو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ کتنا اچھا ہو گیا اور سٹاک مارکٹ بھی بہت اچھی ہو گئی لیکن میں اس وقت جو صاحب نظر لوگ تھے جو جانتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہاں یہ تبدیلی صرف اس لیے لیا یہی ہے کہ یہ کنٹینٹ آف چائنا کا ایک پروگرام ہے کہ پاکستان ڈسٹرب رہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفولٹ کی طرف جائے اب تو حالات بہت خراب ہیں میں اور یہ جی میں نے اس کے پر بڑا کیونکہ میرے تو سامنے سب کچھ یہ سازش کھلی ہے نا میں نے تو اس کو سلو موشن میں دیکھا سازش کو اور میں نے پھر بعد میں بھی اسیس کیا کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے تھے پہلی چیز تو یہ کلیر ہو جائیں کہ یہ صرف جو ہم سمجھتے تھے کہ صرف یہ امریکہ سے آئی ہے سازش اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں ان کی ان کی خواہش تھی کہ امران خان کو ہٹایا جائے کیونکہ وہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ایسے یہاں حکمران جو کہ یعنی ان کی جو وہ حکم کرتے ہیں یا سلوٹ مار کے اس کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے تو ان کو عادت پڑی ہوئی تھی وار آن ٹیرر کی پھر اس کے بیچ میں ریمن ڈیویس کو پکڑا دیا جو دردہارے لوگوں کو گولی مار کے اس کو دے دیا واپس یعنی ڈرتے تھے کوئی بھی سٹینڈ لیتے ہوئے کہ ایمل کانسی ہو گیا رمزی یوسف ہو گیا ان کو غیر قانونی طور پر ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے قانون توڑ کے پکڑا دیا پھر ساری وار آن ٹیرر کے اندر پاکستان کے سارے کوانین کی وائلیشنز ہوئی ہیں آپ نے گوانٹانو میں پکڑا دیا جو بھی کیا ان کو عادت پڑی ہوئی تھی کہ پاکستان میں کوئی جو بھی ان کے حکم کے خلاف یا ان کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے بات کرتا تھا تو اس کو ان کے لیے پہلی یہ ایسی ٹائم تھا اور ان کو یہ پسند نہیں تھا لیکن ادھر سے یہ نہیں بات ہے شروع ہی شروع ادھر سے ہوئی ہے اور اب ہمیں پتہ چل گیا کہ حسین کانی کو ہائر کیا گیا سپٹیمبر کے اندر دوزار اکیس میں اس کو ہائر کیا گیا اور میں پرائم منسٹر ہوں ہمارے ہمارے گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے ہائر کیا اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہائر ہوا ہوا ہے اور وہ وہاں پروموٹ کس کو کر رہا تھا وہ میرے خلاف وہاں کام کر رہا تھا واشنگٹن میں اور پروموٹ کر رہا تھا باجوہ صاحب کو بلکہ ایک سال بعد اس کو پتہ چلا کہ فوج بہت اچھی ہوگی نا اس نے ایک دم سارا وقت پاکستانی فوج کے خلاف میمو گیٹ کے اندر وہ نمبر ون کردار ٹھیک اور ایک دم وہ پاکستانی فوج کے خلاف اور پرائم منسٹر کے خلاف شروع ہو گیا اور اس نے ٹویٹ بھی ایک کی ہوئی ہے کہ بڑی کے جنرل باجوہ ٹھیک امریکن سٹینڈ کے ساتھ کھڑے ہیں پرو امریکن ہے اور امریکن امران خان انٹی امریکن اس کی ایک ٹویٹ بھی ہے تو کہنا کا مقصد یہ ہے جی کہ گیم تو یہاں سے شروع ہوئی اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اس گیم کے پیچھے ایک اپنی ذات کو پرموٹ کرنے کے لیے ساری گیم شروع ہوئی اپنے انٹرسٹ کے لیے اور لوگوں کو بیچ میں شامل کیا گیا یہ تاثر دیا گیا کہ میں جنرل فیض کو بنانا چاہتا ہوں آرمی چیف جبکہ میرے کوئی ذہن میں بھی نہیں تھا اس وقت پچھلے جون میں کوئی بھی آجائے فرق ہونے پڑتا سب ایک یافی ہو جاتا ہے اور جون کے اندر یعنی پچھلے جون میں نومبر میں اس نومبر میں ہونا تھا تو میرے کون سے اتنے زیادہ اور مسئلے مسائل تھے تو میرے ذہن میں کیا تھا کہ کون آرمی چیف اور پھر مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرٹ کے اوپر جو آرمی چیف آئے میں نے کون سے اپنی کوئی این آر او ٹو لینا ہے یا این آر او ون لینا ہے مجھے کیا فرق پڑتا تھا تو اس لیے وہ ادھر یہ بھی یہ بھی سازش یہی سے ہوئی کہ جی عمران خان وہ جنرل فیض کو چاہتا ہے تاکہ باقی خلاف ہو جائے عمران خان کے اور وہاں سے وہ سارا وہ مل کے تو پھر انہیں فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ شباز شیف کو لے کے آنا ہے تو یہ پوری یہ سازش اب تو آہستہ استثاریان فولڈ ہو رہی ہے سچ اللہ الحق کہ جی سچ کا لیکن اس دس مہینے کے اندر جو نقصان ہوا ہے اور جو صورتحال ہوئی ہے نہ صرف معاشی بلکہ ہماری پلٹیکل ویلیوز کا بھی عجیب و غریب نقصان مثلا میں بیروکریٹ ہوں مجھے پتہ ہے کہ گورنر کا حکم جو ہے نا وہ ایک ایسا چو بھی نہیں مانتا پٹواری بھی اس کا فور نہیں سنتا ایک چیف سیکٹری نے کیسے اس کا حکم مان لیا کہ گورنر تھا اس کے پیچھے دیکھیں جی پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو نقصان ہوئے پاکستان سب سے پہلے تو معاشیت تباہ ہو گئے اور یہ میں مجھے پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ جو ایک آدمی نے جس نے سارے فیصلے کی ہیں جو ذمہ دار ہے سب کا میں نے اس کو کہا میں نے کہا یہ اگر سازش ہو گئی کامیاب تو یہ معاشیت کوئی نہیں سنبھال سکے گا اور میں اگر چلے میں اگر آپ کو میری نہیں سمجھ آ رہی تو میں یہ جو معاشیت کا ایکسپرٹ ہے شوقت ترین اس سے تو کم از کم پوچھ لیں کہ کیا اثرات ہوں گے اگر اس سٹیج کے اوپر آپ نے ریجیم چینج کیا اور اس نے بھی سمجھایا اور ہم دونوں سے دلاسہ دیا گیا فکر کی نہ کریں ہم تو کانٹیوٹی چاہتے ہیں پیچھے سے وہ چوری چل رہی تھی تو ان سے معاشیت سنبھل لیں نہیں 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 کیونکہ پہلے تو مجھے یہ کوئی سنیری دور بتا دے نون لیگ کا جب انہوں نے کوئی بہت بڑے کام کیوں نائنٹی نائن میں گئے پاکستان بینکراپٹ دوزار اٹھارہ میں یہ گئے پاکستان بینکراپٹ تو ان سے جو عصاق ڈار دو دفعہ بینکراپٹ کر کے مل گیا ہے اس نے آگر سنبھالنا تھا تو یہ جو ہوا ہے وہ ہونا تھا لیکن جو افسوسنا بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو ادھر لے گئے ہیں جہاں اب وہ فٹ ان ہوتا ہے وہ جو پرکنز کی کتاب ہے کنفیشنز او ایکنومک ہٹ بین ایکنومک ہٹ بین کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی ساری کتاب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آ کے پہلے ایک معاشرے کو ان کی معاشرے کو کرزے دے کے تباہ کرتا ہے اور پہلے تباہ کرتا ہے اور اس کے بعد جب وہ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں ایک ملک تو پھر ان کے ایسٹس سٹرپ کرتا ہے ان کے پرائیوٹ آئیز کروا کے ان کے ایسٹس لے جاتا ہے یہ اس کا اثر تھا اب کیا پاکستان میں ہو رہا ہے اب ہم ادھر پہنچ گئے ہیں اب آئی ایم ایف نے پہلے تو جو کنڈیشنز لگائی ہیں آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے سب سے خوفناک چیز ہے آٹا دگنا ہو گیا آٹھ بینے میں آٹے کی قیمت دگنی ہو گئی ہے یہ سب سے یعنی ایک جو ہٹ کرتا ہے آماد لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگئی آج پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے آج بیروزگاری بڑھ رہی ہے جبکہ آٹھ بینے پہلے پاکستان کی ریکارڈ انڈسٹری پروڈکشن ایکسپورٹس ٹیکس کلیکشن پیداوار چار فصلوں کی ریکارڈ پیداوار اور آئی ٹی ایکسپورٹس سب سے بڑی ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے تھے سیونٹی فائی پسنٹ آئی ٹی آگے پڑھ رہا تھا چونٹی فور بلین ڈالر تھا 2019 میں آپ کا ریزر جو کبھی بھی نہیں رہا ایک بڑا ہمترین بات ہے کہ کسی بھی دنیا میں معیشت کو اس کے معیشت دان ٹھیک نہیں کرتے بلکہ دو چیزیں کرتے ہیں لارڈ آرڈر اور پلیٹیکل سٹیبلیٹی آپ ظاہر بات ہے فیوچر آپ کا ہے نظر آ رہا ہے اگر آپ کا فیوچر نہ ہوتا تو آپ تک کلیکشن کروا چکے ہوتا ہے سب بتائیے گا کہ پاکستان کی جو پوری کی پوری ہسٹی ہے وہ معیشت دانوں کی تباہی کی ویسا شیب سے لے کے آخر تک انہی ورلڈ بینک کے ٹوڈیوں نے خراب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آنے سے پلیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی اس ملک میں یہ تو کلیر ہو جائے کہ انہوں نے آٹھ بینے میں جدر آ گئے ہیں نہ انٹرنلی کوئی آج سرمایہ کار اس حکومت کو پر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے بلکہ اٹھاسی تھا اٹھاسی فیصد بزنس سمجھتے ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی بیرونی ملک ویسے ساری فائننشل مارکٹ سب بند ہو گئی ہے کیونکہ جو ہمارا ایک رسک تھا ڈیفولٹ کا ہنڈر پہ چلا گیا آٹھ آٹھ بینے پہلے وہ تھا پانچ فیصد ہم جب تھے یہ سو پہ چلا گیا سو پہ چلا گیا اب اس کا مطلب کسی نے پیسے باہر سے نہیں دے رہے تو نہ سرمایہ کاریانی ہے نہ پیسے نہ کمرشل لونز اب کیا کریں گے یہ بالکل آپ بھرونے ممینت ہو گئے ہیں آئی ایم ایف کے اور وہ پاورز کے جن سے کوئی پیسہ مل سکتا ہے اب وہ کیا پاکستان سے مانگی میں وہ ہی آگیا اکنومک ہٹ پین ایک ہی چیز ایک ہی چیز رہ گی یہ پاکستان کے پاس اور خدا نہ خواستہ اگر آپ اس سے اس کے اوپر ڈیل کر لیتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے یہ تو باہر رہتے ہیں پاکستان پیسہ ان کے باہر پڑا ہے ڈالر اگر مضبوط ہوتا ہے روپیہ گرتا ہے اب روپیہ گرتا گیا ہے جب سے سوچ لے کہ اوپر مارکٹ میں دو سو ساٹھ روپیہ کا ڈالر ہے ہم جب جب انہوں نے نو کانفرنس کیا تو ایک سو اٹھتر روپیہ کا ڈالر تھا اب یہ جو ایک کتنا بڑا تیزی سے گر ہے نیچے کوئی اس کے ایکسپلین تو کریں کہ کیا ہوا ہے میں پہلے تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں وہ کونسی قیامت آگی تھی کہ ایک دم مول کیسے گئے نیچے تو میں اس لیے کہتا ہوں پاکستان سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی تو دولت باہر پڑی ہے فرق پڑتا ہے پاکستانیوں کو اگر خدا نہ خاص تھا اس کے اوپر ہم کامپرمائز کر گئے تو مجھے تو خوف ہے پھر پاکستان کی فیچر کے اوپر ہے ایک دیفنس ایمرجنسی کی سٹریٹیجی ہوتی ہے آپ جن لوگوں کا جیس انسٹیوشن کی ذکر کر رہے ہیں آج ہمارے پاس پانچ ہزار ڈالر میرے اگر اکانٹ میں ہے تو میں نکالنے جاؤں تو مجھے تین ہفتے کی مولت دیتے ہیں آج خدا نہ خاص تھا ہم کسی بھی بارڈر پہ ویسٹرن ایسٹرن پہ ہم جنگ پہ جائیں آپ پاس اب تین دن کا پٹرول نہیں ہے آپ کریں گے کیا نہیں دیکھیں آہریو صاحب یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہوئی ہے پاکستان سے اور میں نے جب کہا کہ یہ سازش ہے اور اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور چیف جسٹس صاحب کو ہم نے آہ ڈاکٹر عارف علوی نے بھی بھیجا وہ مراسلہ کہ یہ اس کے اوپر کم از کم پوچھے تو سی کہ ہوا کیا ہے ایک وہ کہتا ہے ایک دن حکم دیتا ہے کہ عمران خان کو ہٹا ہو ڈانلڈ لو کہتا ہے اگلے دن ووٹ آف نو کانفرنس ظاہر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کو ایک دام پتا چلتا ہے کہ جو سب سے پہلے گئے ہیں ہماری پارٹی چھوڑ کے وہ امریکن ایمبسی میں جا کے میٹنگز کرتے تھے اب راجہ ریاض نے کونسی کوئی فورن پولیسی پہ بات کرنی امریکن ایمبسی میں جا کے تو یہ سب اوپن میٹنگز ان کی اپوزیشن لیڈر سے ہوتی تھی جیسے وہ باقی جگہ کرتے تھے نہیں اپوزیشن لیڈر سے زیادہ میٹنگز وہ اپوزیشن لیڈر جو کہ اپوزیشن لیڈر بھی نہیں تھے ان سے زیادہ میٹنگز اور ہمارے جو بیک بینچرز تھے جو ان کا خیال تھا خوش نہیں ہے ہماری پارٹی سے ان سے میٹنگز کر رہا ہے امریکن ایمبسی تو اگر وہ ہو جاتی جی اس کے اوپر اگر آپ کرتے یہ کہ سازش کے اوپر کوئی پوچھے تو صحیح کہ ملک سے ہوا کیا ہے کیونکہ آج مجھے بتایا ہے کہ یہ جو ادھر ہمارا مسئلہ کیا تھا ہمارا مسئلہ تھا ایک سو پتنا ڈالر پر گئی ہے آج ستر سے اسی ڈالر پر تیل ہے تو آج جو تیل اتنا مہنگا ہے ڈالر ختم ہو گئے ہیں آج کیا ہوا ہے تو یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ان چوروں کو جنہوں نے اس ملک کو دو خاندانوں نے لوٹا ان کو صرف یہاں بٹھا دیا آکے وہ اپنی چوری ختم کرنے شروع ہو گئے اتنی تیزی سے کبھی کسی ملک میں کرپشن کے کیسز ختم ہوئے یعنی ایسے ہوا ہے کہ گیاران سو عرب روپے کے کرپشن کے کیسز ایک دم آپ حضم کر جائیں وہ قانون بدل دو رول اف لاو ہو جاتا ہے نا میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو کیا ہے انہوں نے اس سے بڑی غداری ملک سے کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پہلے چوروں کو بٹھا دیں وہ ملک کی ایکانومی تباہ کر دیں اور وہ صرف اپنے کرپشن کیسز ختم کر دیں ایک کے بعد دوسرے کے کرپشن کیس ختم ہو رہا ہے بریم بھی پاک ہو گئی ہے وہ شباشری بھی پاک اس کے بیٹے بھی پاک ہو گئے ہیں دواد بھی پاک ہو گئے ہیں اب باقی سارے غریب لوگ جیلوں میں گل سارے ہیں یہاں ایک بڑی مزدار بات آپ نے پچھلے انٹروی میں کہی ہے میں ذاتی وٹنس ہوں یہ جو نیب بنی تھی مشرف کے دور میں ایک شخص کے خلاف کیس میں نیب کے عدالت میں لے کے پیش ہوتا تھا اس کو انہوں نے وزیراعلا بنانا تھا میری سارے غوائی پیچھے رہ گئے وہ وزیراعلا بن گیا بلوشتان کا مجھے کوئی بات یہ سارے کے سارے پلٹیک انجیرنگ سے لئے استعمال ہوتے رہے ہیں سارے کے سارے رائٹ فرم عیوب خان آن ورڈ اس نے آکا کہا کرپشن پہ گورنمنٹ یایہ خان نے کہا کرپشن گورنمنٹ بچھ رہا آپ نے پھر ایس آئی کو کہا ہے کہ وہ بہت زبردست ان کو ان کو روکے گا کون میری اور یہ جی میں آپ کو ذرا باب بتاتا ہوں مسئلہ ہی پاکستان کا رول آف لاؤ ہے صحیح صرف مسئلہ یہ کیا آپ مجھے کہیں نا کہ آج کیا مسئلہ ہے انصاف نہیں ہے انصاف آتا ہے رول آف لاؤ سے صحیح رول آف لاؤ کا مطلب یہ قانون کے سامنے سابق ایک برابر صحیح وہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ریاست میں سب سے پہلے قائم کیا تھا انصاف عدل اور انصاف کہ میری بیٹی بھی چوری کرے تو اس کو سزا ملے گی یعنی دیکھنا ایک کمیٹمنٹ شو کی کہ کوئی بھی قانون کے اوپر نہیں ہے میری بیٹی بھی نہیں ہے اور سب سے پیاری بیٹی کا نام اور اس کے بعد انہیں نے کہا کہ بڑی قومیں تباہ ہوئیں جب طاقتوار چوری کرے تو اسے چھوڑ دو اب یہ ہماری تباہی آپ کے سامنے ہے ہمیں کوئی صرف اس حدیث کے اوپر سوچ لینا چاہیے کہ یہ حدیث کی وجہ اس میں حدیث میں پندرہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے اگر تباہ ہونا ہے تو یہ کرو جو آج این آر او ٹو دے کے آپ پاکستان سے کر رہے ہیں اس کی کیا ایکسپرینیشن ہے کہ ایک گورنمنٹ کی سترہ سال میں سب سے بہترین معاشی پرفارمنس سترہ سال کے اندر جب بہترین ایکنومک انڈیکیٹرز تھے اور وہ ڈالرز کے بغیر جو ہمارے صرف ہمارے تین مارشل آرز میں اتنی پرفارمنس ہوئی ہے ایکنومی کی یوب خان کی وہ بھی امریکن اسسٹنس بہت تھے ساری امریکن ڈالرز آ رہے ہیں امریکن ڈالرز کے باوجود دو سال کرونا کی دنیا میں سبائی کے باوجود ایک گورنمنٹ پرفارمنٹ کر رہی ہے آپ نے اس کو گھرا کے چوروں کو اوپر بٹھا دیا اور ان چوروں نے ملکہ بھی بڑا گھر کر دیا اور گیارہ سو عرب روپے کی چوری چار سو اسی عرب روپے اور یہ جی ہماری گورنمنٹ میں ہم نے وصول کیا تھا نیپ کے ذریعے چار سو اسی عرب روپے دو سو اسی اٹھارہ سالوں میں ہمارے دور میں چار سو اسی کیونکہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ جو کیسز تھے یہ تو جو انجینئرنگ روک دی اور سارے کیسز پڑھانے تھے ہمارے دور میں تو صرف شباز کے کیسز تھے اور وہ نائنٹی فائی پسنٹ پرانے کیسز تھے کیا بہتر نہیں ہوتا کہ آپ ایک اس کے برابر کا بڑا سیول ادارہ جو ہے وہ بنا لیں ہمارے ملک کی بدخدمتی چاہید یہی ہے کہ ہمارے ہاں سیول دیفنس کا ادارہ بھی نہیں ہے وہ بھی ہم فوج کی طرف دیکھتے ہیں اور یہ سب دیکھیں یہ جو مارشل لوہ آتا ہے نا جو آپ نے شروع سے یوب خان کے سے بات کی وہ آتا ہی ادارے تباہ کر کے صحیح بات آپ جب کہیں کہ میں قانون سے اوپر ہوں آئین کے اوپر ہوں جس دن آپ نے مارشل لوہ آناؤنس کیا اس کا مطلب رول آف لوہ ختم اس کا مطلب کہ میں اب آئین کے اوپر آگیا ہوں ٹھیک اور وہ آپ چلنے بھی نہیں دیں گے وہ اداروں کو ان کو ضروری آپ کو کمزور کرنا پڑے گا کیونکہ کیسے آپ کھلا چھوڑیں گے ان کو اب عدالت کو آپ چھوڑ دیں وہ آپ کا وہ آپ کا کہہ گا کہ جی آپ پر غیرہ ہی نہیں ہیں تو وہ سارا سسٹم کو جب سبورڈنیٹ کرتے ہیں تو لوگ ختم ہو جاتا ہے اب ہمارا تو ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ جو دو چور آئے چور خاندان انہوں نے آتے ساتھی انہوں نے بھی وہ ختم کر دیا انہوں نے اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دیا کیونکہ اب آپ سوچ لینا شباز شریف آیا ہے سب سے پہلے اس نے ایف آئی اے کے اوپر حملہ کیا ایف آئی اے کے اندر اس کے کیس تھے سولہ اربعہ روپے کا کیس اور وہ رزوان ہمارا دوست میرا دوست تھا اس نے مجھے دو دن پہلے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ہم پتہ ہے کہ تمہارے بچے کن سکول میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دو دن میں اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو وہ شدید پریشر میں لے آیا آتے ساتھی پہلے ادارہ انہوں نے جس نے زبردست کام کیا ان کی یہ جو منی لانڈرنگ اور یہ جو یہ جو ان کی چوری ان کا پکڑکے اس ادارے کو انہوں نے اٹیک کیا رزوان آتے ساتھی اس کا ہارٹ اٹیک ہوا دو مہینے کے اندر سب کچھ ہوا چار وہ گواہ جن کی اکاؤنٹس میں نوکروں کے نام پہ پیسے آ رہے تھے چاروں ہارٹ اٹیک سے دو مہینے میں مرے سگنل گیا ایف آئی اے کو انہوں نے اپنا آدمی بٹھایا سارے کیسز ختم کیے ایف آئی اے ختم ایف آئی اے ختم کیسے کہ پبلک کی نظر میں اب ایف آئی اے کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ یہ صرف شریف خاندان کا ٹول ہے ویکٹمائز کرنے کا کہ جناب کیسے پی ٹی آئی کو ختم کرو نیب ختم نیب پہ اپنا آدمی بٹھایا نیب میں کیسز ختم ہو رہے ہیں نیب والا کہتا ہے جی مریم کا وہ کہتا ہے اب پتہ ہے وہ نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ ہمارے فلیٹ ہیں لندن میں وہ مریم سے پوچھتا ہے مریم کا کیس کیسے ہوتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے نیب والے سے جی وہ جج پوچھتا ہے کہ آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں یہ ان کے فلیٹ ہے وہ کہتا ہے جی میں نہیں کر سکتا انہوں نے ایڈ بٹھ کیا ہوا ہے ہمارے فلیٹ چلو جی ان کا بھی کیس ختم تو اب نیب کی کیا حیثیت رہ گی پبلک کے اندر نیب ختم ہو گئی اسی طرح میں صرف یہ کہنا چاہتا جب آپ ادارے چلتے ہیں رول آف لاؤ سے آئین کے دائرے میں رہ کے یہ ان کی پروٹیکشن ہوتی اچھا اب کوئی انٹرفیر نہیں کر سکتا سکوٹلینڈ یارڈ کے اندر وہ جب انکوائری شروع کرتا ہے وہ چاہے گورنمنٹ کا ہو یا وہ آپوزیشن کا ہو سکوٹلینڈ یارڈ جب انکوائری شروع کرتا ہے کوئی پرائی منسٹری روک سکتا اس لیے ان کے ادارے مضبوط ہیں ہم نے ادارے ہمارے زمانے میں ہم نے کیا کیا ہم نے اداروں کو تکڑا کیا آتے ساتھ انہوں نے ادارے ختم کیے اور ایف آئے ختم نیب ختم لیکن میں آئے اور کرکٹ بورڈ دیکھ لیں اور رمیز راجہ اب میں تو کرکٹ ان سب سے بہتر جانتا ہوں رمیز راجہ جو اچھا بلا کام کر رہا تھا اس نے آکے ہماری کرکٹ کو اس نے فیصلے ایسے کیے کہ آپ دیکھیں ہم ورلڈ کپ فائنل میں چلے گئے ہم کمپیٹ کر رہے ہیں دنیا میں آتے ساتھی نجم سیڈی کو اوپر بٹھا دی بزنس امپائر بنانا اس آدمی کا کیا ریلونس ہے کرکٹ میں اس کو اوپر بٹھا دیا آکے اس نے اپنا نیالے آیا جو ایک ادارہ جب چلتا ہے نا وہ کانٹینیوٹی ہوتی ہے وہ پتا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک نہیں ہوتا کہ صرف کرکٹ ٹیم ہیں اس کے نیچے پورا سیٹ اپ ہے وہ آکے جو آدمی نے اپنی زندگی بیس پچیس سال کرکٹ میں گزاری اور ٹیس کرکٹ کھیلی پندرہ سال اس کا زیادہ تجربہ ہے یا ایک آدمی جو آپ کے لیے بڑا پرو لکھنے والا ہے اس کا تجربہ ہے اس کو لاکے کرکٹ بورڈ پر بٹھا دیا اب کرکٹ بورڈ کا بزرحال دیکھنا پوائنٹ میرا یہ ہے جی کہ یہ شریفوں اور زرداریوں کا جو صرف یہ ہی نہیں کہ انہوں نے لوٹ ہے لوٹنے کے لیے انہوں نے ادارے تباہ کیے ہیں جب ادارے تباہ کرتے ہیں اور جس طرح اب نیب ایمینڈمنٹ کیا انہوں نے وائٹ کالر کرائم پاکستان میں پکڑنا ناممکن کر دیا انہوں نے اب صرف غریب چھوٹا 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 جا سکتا ہے طاقتور ڈاکو آج پاکستان میں پکڑ ہی نہیں آپ سکتے کیونکہ انہوں نے نیب ایمینڈمنٹ کر کے کہا جی اب میں پرائیم منسٹر میں چوری کروں آنکہ اور میں اپنے بچوں کے نام میں پیسہ کر دوں تو پہلے وہ کہیں گے کہ اچھا جی بچوں کے نام پہ پیسہ آپ پروب نہیں کر سکتے دوسرا وہ مجھے کہیں گے اب وہ نیب کے اوپر وہ ثابت کرے کہ امران خان نے باہر اربو روپے کی پروپٹی کدھر سے لی ہے وہ ثابت نہیں کر سکتا اس کا مطلب انہوں نے بڑے ڈاکو کیوں لائسنس دے دیے چوری کر انگریز نے جو ایس اچوں کو اختیار دیا تھا اگر میں یہ پین ثابت نہیں کر سکتا ہوں کہ میں نے کہاں سے خریدا تو مجھے چوری میں پکڑ سکتا تھا لیکن انہوں نے اڑھ دیا ایک بہت سنسٹیف سا ایشو جو پاکستان کی اخلاقیات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے میں خاص طور پر جذباتی ہوں اس مقنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسیب المالک نے کہایا کہ صرف ایک دفعہ چھوری لے کے ایک آدمی کے اوپر چڑ دوڑے تھے جو آپ کے دروازے میں پیپ کر رہا تھا اور ممکن تھا کہ آپ اس کی آنکھ نکال دیتے ہیں انسانی زندگی کے اندر آپ نے فرمایا اس قابے سے زیادہ ایک انسان کی ذاتی زندگی مقدس اور امہام ہے یہ جو کلچر اس ملک کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے یعنی ایوین ایوارڈز پرنوگرافی کے ہوتے ہیں اس میں بھی سپائی کیم اور ہیڈن کیم موویز نہیں آتی اور اس ملک کے اندر ہر انکر پرسن اس کو ڈسکاس کرتا ہے ذاتی زندگی تو اللہ کہتا ہے کہ ہر بندے کی جس طرح کی بھی ہو جیسی بھی ہو اس کو بھی چھوڑ دے لیکن اس کمپنی کا مینجر کون ہے جو لے کے آ رہا ہے دیکھیں اور یہ جی میں اس کے پر میں نے تو برطانیہ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا میں جب برطانیہ گیا نا شروع میں 1971 کی بات ہے تو ایک وہاں بہت بڑی ایک چینج آیا ہے ایک انقلاب آیا ہے اس کو کہتے تھے سیکس ڈرگز ڈڈ راک ڈرول کلچر وہ ہوا کیا کہ اس سے پہلے وہاں بھی بڑے نومز تھے آپ حیران ہوں گے جو چیزیں یہاں آج ٹی وی میں دکھائی جا رہی ہیں برطانیہ میں نہیں دکھا سکتے تھے اور وہ بڑی ایک کنزرفٹیف سوسائیٹی تھی یہ کیا ہوا کہ ایک دم ایک ریبیلین ہوئی جس کو کہتے ہیں سیکس ڈرگز ڈرک ڈرول اور انہوں نے اپنی جو گنے ہیں نا وہ پبلک میں لانے شروع کر دی کہنی جی یہ منافقت ہے کہ ہم ہم جو پرائیوٹ لائف میں کرتے ہیں وہ پبلک میں نہ بتایا جائے اسی کے اوپر قرآن کی آیت ہے کہ اپنے اور دوسروں کے گنوں پر پردہ ڈالو کیونکہ آپ سوسائیٹی کو بچاتے ہیں جس کو ٹو میں مت لگا رہا ہو منع کیا اللہ نے پردہ تو خیر بہت بڑی بات ہے اللہ نے کہا جی نہیں کومن سینسر کیونکہ میں نے انگلینڈ میں مزدور نے کہا کہ آپ آپ جب اپنے گنوں کو عام کرتے ہیں تو میں نے اپنی آنکھوں سے برطانیہ کا معاشرہ تباہ ہوتے دیکھ رہا ہے بلکہ ٹھیک وہاں کی ڈیوویس ریٹ تھی چودہ کے اندر ایک ڈیوویس ہوتی تھی برطانیہ میں جب میں گیا تھا وہاں آج ستر فیصد ڈیوویس ریٹ ہے کیونکہ قرآن فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسلام آپ کی خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ اسلام اسیوم کرتا ہے کہ ہم سارے کوئی فرشتے نہیں ہیں سب گناہگار لوگ ہیں لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے اور دوسروں کی گنوں پر پردہ ڈالو کیونکہ آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو اپنے معاشرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اب برطانیہ کے اندر جب انہوں نے یہ عام کر دیا اور کہانیاں آنے شروع ہو گئیں کہ فلانے کی پرائیوٹ لائف ایسی ہے فلانے کی یہ یہ ساری اخبار ایسے آنے شروع ہو گئے نیوز آف دی بولڈ جو بند ہو گئے ہوا کیا اس کا جیسے جیسے فاشی بڑھتی گئی ان کے معاشرے کے اندر خاندانے ٹوٹتے گئے خاندانی نظام ٹوٹتا گیا اور آج آپ وہاں حالات دیکھیں سارے ویسٹن معاشرے میں دیکھیں کہ شادی چلتی نہیں ہے نہیں ہے اور ہالی ووڈ کے اندر شادی کا جو لائف سپین ہے وہ ڈھائی سال ہے ایوریج شادی ڈھائی سال چلتی ہے کیونکہ آپ اگر فاشی بڑھاتے رہیں آپ گند کو سامنے لاتے رہیں آپ کے معاشرہ ٹوٹ جائے گا لیکن ہمارے معاشرے کا اور بڑا گند ہے کہ ہم اس کو پلٹیکل گینز کے لیے فاشی کھڑا اس سے زیادہ بری کیا چیز ہو سکتی ہے یہ تو جی اب بات کیا پرانے زمانے میں تو چلے پھر بھی ٹیپس ٹھیک ہی ہوتی تھی کسی کی ایک چل ٹیپ اب آپ آدھے گھنٹے بیٹھیں ایسا سافٹویر ڈیویلپ ہو گیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ یقین کریں کہ فرینزک بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ نے ریل کیا یا آپ نے بنایا تو آپ تو ایک انڈسٹری بن گئی ہے اتنا ساروں کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ٹیپس ہیں یہ آڈیو ٹیپس ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی معاشرے کے اندر کسی کی اصلیت سامنے لے گیا اس کا مقصد یہ ہے بلیک میل کرنے گاندو چھالنا اور کوئی فکر نہ کرنا کہ اس کا اثر آج بچوں کے پاس موبائل فون ہے آٹھ آٹھ سال کے بچے موبائل فون لے کے پھڑتے ہیں اب ان کے موبائل فون کے اوپر آپ یہ گاند لے کے آ رہے ہیں آپ سوچیں اس کا معاشرہ سوشل میڈیا سے آپ مین سٹیم میڈیا میں یہ گفتگو ہوتی ہے پچی دسمبر کے دن نو دھماکے ہوئے ہیں بلوشتان نو میں بلوشتان میں رہا ہوں مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کتنی خوفناک قسم کی صورتحال ہے کی پی کی کی جو حالت ہے بنو کا جو انسیڈنٹ ہے اس کو جس مشکل سے ٹیکل کیا گیا ہے ہم سب کو پتا ہے ٹیکل کر لیا اللہ کا کرم ہے ٹیکل کر لیا لیکن تھوان چل رہا ہے بلوشتان صاحب جو ہیں وہاں سے کہتے ہیں ہم امریکن ایڈ آ رہی ہے اور ہم ایک اور وار ان ٹیرر میں انٹر ہو رہے ہیں میں تو کام کیا ہوں خان صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اجنڈے کے طرح پاکستان کو پھر آگ لگا دیں گے دیکھیں اور یہ جی میں سارا وار ان ٹیرر کے خلاف کیوں تھا میں ان کو یہ کہتا گیا کہ آپ جب پہلے تو آپ نے افغانستان میں جو جہاد لڑی آپ نے لوگوں کو کہا کہ اگر کوئی باہر سے آکے قبضہ کرتا ہے کسی ملک کے اوپر تو ان کو ازادی کے لیے اور مسلمان ملک کے لیے جہاد ہے اور آپ نے گلوریفائی کیا لوگوں کو ساری دنیا سے جہادی آئے یہاں جہاد لڑنے کے لیے جس میں اسامہ بن لادن بھی تھے سارا ہمارا جو قبائلی علاقہ تھا اس سارے قبائلی علاقے کے ذریعے جہاد لڑی گئی لیکن کہ ادھر سے ہی جاتے تھے افغانستان ریگر نے کہا تھا سیون فادرز آف امریکہ کے ایکیویلنس ہیں جی ہاں وہ جو جہاد لڑنے والے تھے وہ کہتا کہ ایکویولنٹ آف دہ مورل ایکویولنٹ آف دہ فاؤنڈنگ فادرز آف امریکہ مجاہدین کو اس نے کہا تو وہ وہاں سے جاتے تھے قبائلی علاقے سے قبائلی علاقے کے لوگوں نے بڑی شرکت کی جہاد میں اب ہوا کیا آپ دس سال کے بعد اب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ وہ اب امریکہ نہ آگئے ہیں افغانستان میں اب یہ جہاد نہیں ہے اب یہ دہشت گردی ہے اب ہونا کیا تھا اس سارے لوگ جن کو آپ نے تیار کیا ہوتا ہے جہاد کے لیے وہ آپ کے گنس شروع ہو گئے اور انہوں نے پاکستان کے سیکیورٹی فوسز کو اٹیک کرنا شروع کر دیا کہ ہم بھی کولائبریٹرز ہیں ان کے انہوں نے کہا ہمارے خلابی جہاد جائز ہے اس کی وجہ سے خودکوش حملہ انہیں شروع ہو گئے جو اپنے آپ کو اڑا رہا تھا خود زیادہ ایٹی پسند خودکوش حملوں میں تو وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے میں ان کو کہتا رہا کہ اس کے بور کے اندر ہمیں نہیں پڑنا چاہئے کیونکہ آپ نے پہلے سے ان کو تیار کیا ہوا تھا جہاد کے لیے اور آپ آپ کہہ رہے ہیں دہشت کر دی اور میں نے کہا ہمیں اس میں نہیں رہنا چاہئے تھا میں اس کو پوز کرتا رہا مجھے طالبان خان کہتے رہے ہیں میں نے ان کو کہا جب یہ ہماری جنگ ہوگی ہم جیت جائیں گے لیکن جب تک یہ امریکہ کی جنگ ہے وہ ہمیں ہمارے خلاب بھی جہاد لڑیں گے سب سے زیادہ ڈیمج خودکوش حملہ کرتا ہے اب کیا ہوا پہلے تو ہمارے تو تین سالوں میں ساری ختم ہو گئی آپ دیکھ لیں سارے یہ نگوسیشن آپ کے زمانے میں شروع بھی تھی ہماری طالبان سے امریکن کی نگوسیشن ہم نے کروائی افغانستان طالبان کی جب یہ طالبان آئے امریکہ وہاں سے گیا اور طالبان نے ٹیک آور کیا امریکہ تو ہماری ان سے پہلی دفعہ بیس سال میں افغان حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی غری حکومت تو پرو انڈیا تھی وہاں سے تین دہشت گرد گروپ سے ٹیک کر رہے تھے پاکستان پہلی دفعہ ہمیں موقع ملا کہ ٹوٹل آمند قائم کرے پاکستان میں دہشت گری ختم کر دیں کیونکہ افغان گورنمنٹ آپ پروٹیٹ نہیں کر رہی تھی ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی پی سے ڈائلاغ شروع ہو گیا کہ ہم کیسے ان کی سیٹلمنٹ ٹرمز چالیس پچاس زار لوگ ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا انہوں نے آنا تو تھا اب کوشش کر رہے تھے کہ ان سے ٹرمز کریں کہ کن ٹرمز کے اوپر ان کو ہم پاکستان میں لے کے آئیں گے اور وہ بڑا ڈیلیکٹ سبجک بہت ہے اس کے لیے پیسے بھی چاہیے تھے ان کو ریابیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ بھی اپنے فیصلہ کیا نیشنل سیکیورٹی کانسل کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی اس میں یہ سب کچھ تیہ ہوا کہ ہم کیا کیا کریں گے اور ہمیں پتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہے آپ یقین کریں کہ ہم جیسی گئے نہ کسی نے پرواہ کی نہ انہوں نے ان کا پرواہ اور آہستہ آہستہ پہلے وہ ملاکرن میں آگئے اب اس میں ہمیں بورڈر تھا گورنمنٹ کے ہاتھ میں اب سوال یہ ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کس طرح لوگ ملاکرن آگئے وہ لوگ کھڑے ہو گئے اور سارے لوگ انہیں کہا کہ یہ ایک ملی بکت ہے فکس میچ ہے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ہوا اس کے بعد یہ بڑھتا گیا ادھر سے ملاکرن سے ختم ہوا ادھر سے اب اوپر سے شروع ہو گیا اب یہ بڑا خطرناک ہے اس میں اگر ہم نے اکل سے ناکام دیا اگر ہم نے پھر استعمال ہوئے کہ کسی اور امریکنی ایجنڈے کے تحت ہم اگر ان سے ایڈ لے کے یہاں ماردھار شروع ہو گئی وہ پھر جہاد ہمارے پر ڈیکلیر کر دیں گے اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس باری ہمارا جو ملک کے معاشی حالات ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے کسی نے میں مدد بھی نہیں کرنی وہ امریکہ کے جو پینٹس آنے ہیں بلاول صاحب جو لے کے خوش ہو رہے ہیں تو پہلے بھی جو آئے ہیں امریکہ کے جو پیسے انہوں نے دی ہیں مجھے بتائے ہیں سو ارب ڈالر سے تو زیادہ پاکستان کو ٹرمپ یہی تو کہتا ہے کدھر گئے اور وہ بیس ارب ڈالر سے کیا فائدہ ہوا ہم یہ جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں دیکھیں اتنا نقصان پچایا دونوں یہ پیپلز پارٹی اور نون کی حکومتوں نے نموے کی دہائی میں امریکہ میں جا کے کہتے تھے کہ ہمیں بچا لو نہیں تو انتہا پسند آ جائے فرنمنٹلسٹ آ جائے ایرانین ریولوشن کے بعد ایک مسلمان دنیا کے اندر ایک عجیب کام شروع ہو گیا کہ سارے منکروں کو کہتے تھے کہ اگر ہمیں نانا آپ نے بچایا تو وہ خومینی ٹائسٹ کلاب آ جائے گا اسلام کا وہ اسلام سے ڈراتے تھے پورے میڈلیسٹ سارے میڈلیسٹ پہ بھی ہر کوئی ڈکٹیٹری یہ کہہ رہا تھا کہ میں لیبرل ہوں موڈرٹ ہوں اور باقی یہ انتہا پسند ہے یہ جا کے خواجہ حاصف فرنمنٹلسٹر تھا ان کو کہتا کہ ہم لیبرل ہیں اور یہ لیکن امران خان اور اس کی پارٹی دیری پارٹی اور رائٹسٹ ہے یہ لوگوں کو خود جا کے پاکستان کا امیج تباہ کرتے تھے خود کہتے تھے کہ ہم پاکستان میں بہت بڑی انتہا پسندی ہے اور ہم لیبرل ہیں تو خود پاکستان کا امیج خراب کرتے تھے اور اب پھر یہ جو بلاول گیا ہے پھر شروع ہو گیا ہے ہمارا کام ہے سیٹل کرنا یہ ہم امریکہ کو انوالف کریں گے یہ اس میں بڑی کمپلیکیشنز ہوگی اب ان سے آپ امداد لے رہے ہیں بار لگائیے ہم نے کیا ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا جب بار ٹوٹ رہی ہے وہ سامنے ہمارے بار ٹوٹی ہے سوشل میڈیا پہ امیجز آ رہے ہیں تو کیا ان کا کام تھا پولٹیکل انجنیر ہیں یہاں بیٹھ کے کرنا ان کا کام نہیں تھا کیا جنرل باجوہ کو نہیں سوچنا چاہیے تھا اگر ان کے ساتھ مل کے اگر بار کی طرف جنرل باجوہ کو بار بار کا میرے پاس ٹیکس ہے میں بار بار کا جب آخر میں میں نے کہا ہمیں بڑا کیفل رہنا چاہیے مجھے دہشتگردی کا ڈار ہے یہ بڑھتی جائے گی دہشتگردی تھرو آؤٹ میں اس کو کہتا رہا کیونکہ یہ بڑا جیسے ان کی ری سیٹلمنٹ نسان تو نہیں ہونی تھی اب کیا ہوا ہے انہوں نے میرے لی میں کھڑا کر دیا طالبان کا جھنڈا میرن شاہ میں انہوں نے بزار میں جا کے طالبان کا جھنڈا رگا دیا تو اگر یہ بڑھتا گیا اس کے ساتھ مجھے کوئی شک نہیں کہ ہماری سیکیورٹی فوسز میں بڑی قربانی کرنے پیسہ ہی کدھر ہے اب یہ کوئر جنگ لڑنے کا اور سارا بوجھ پڑ جائے گا کے پی حکومت کے اوپر کیونکہ وہ مرچ ہو گیا تو وہ اب اور پولیس کیسے ان کے سامنے کھڑے ہوگی نہیں کھڑے پولیس کو آپ ایکسپیٹ کر رہے ہیں ایکوپنی نہیں کیا گیا لوگ جو فوجوں کے سامنے لڑتے رہے ہیں اب وہ پولیس ان کا مقابلہ کرے گا بیس سال سے آل فنڈز جو تھے وہ دوسری طرف اسٹیبلش کرنے کے لئے پولیس کو تو ایکوپی نہیں کیا گیا نا ہم نے کیا تھا ہم نے دوزار تیرہ میں شروع کیا پولیس کو کے پی میں ایکوپ کرنا لیکن لیکن وہ سیکیورٹی فوسز کے ساتھ کر رہے تھے ساتھ کرتے تھے لیکن اگر یہ سارا بوجھ پڑ گیا کے پی پولیس کے اوپر اور پھر جو فنڈز دینے تھے انہوں نے فاتا کے لئے اور وہ بڑا امپورٹنڈ ہے یہ فیڈل گورنمنٹ نے جو ہم نے ایلوکیٹ کیا ہوئے تھے انہوں نے فنڈزی روک دیئے انہوں نے جا کے آپ کے پی کے چیف منسٹر وہ آکے انہوں نے بلکہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ فنڈز روک دیئے آپ نے فاتا کے اب فنڈز روکنے کا مطلب یہ کہ وہ جو لوگ ہیں مرج جو مرجر کے خلاف ہیں وہ اور طالبان بھی ٹی ٹی پی بون کے خلاف ہے تو یہ تو ایک پورا وہاں کیا آس آنے والا ہے سیاست تھوڑی سی ہلکی سی میں زیادہ اس لیے نہیں پڑتا ہوں کہ وہ اور بہت سارے انکرس موجود ہیں لیکن آپ نے کہا ہے کہ اپریل میں یہ جو ہے الیکشن ہو جائیں گے تو یہ کوئی روحانی طور پہ ہے یا آپ کی پرلکل اسیسمنٹ نہیں میری اسیسمنٹ ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی اس گھوڑے کے اندر ہوا بھرتے جاؤ آپ وہ کوئی فرق نہیں پڑنے لگا یہ ابھی نہیں بیٹھے گا تو آگے جا کے بیٹھے گا اس نے گرنا ہے اب دیکھیں نا معاشی طور پہ ہوا کیا ہمارا اب آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ ڈالر کو کھلا چھوڑ دیں تو ڈالر کھلا چھوڑے گا تو 3.30 تک کہتے ہیں جائے گا 260 پہ پہنچ گیا اور بیسے بھی ڈالر نہیں مل رہے تو وہ کدھر پہنچتا ہے انہوں نے کہا بجلی قیمت اور بڑھاؤ اور 40 رپائے یونٹ تک بڑھاؤ 40 یعنی کہ آج ہی بجلی کے بل دھگنے ہوئے ہوئے تو وہ کدھر پہنچتا ہے لالٹینے خرید دینے چاہیے تیسری چیز انہوں نے کہا کہ گیس ڈھائی سو فیصد بڑھاؤ اور پھر انہوں نے کہا سات سو ارب رپائے کہ ٹیکسز مزید اور لگاؤ اب مجھے بتائیں کہ جس ملک میں انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے کسان بھی پٹ کے ہیں مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ ہماری جو اب گندر کی فصل ہے وہ کیا ہوگی اپریل میں مجھے تو ابھی خوف آ رہا ہے کیونکہ کسانوں کے پاس پیسے جو پیٹرول جو ڈیزل کی قیمت ہو گئی ہے جو بجلی کی قیمت ہے جو کھادیں جو چلی گئی ہیں مجھے تو نہیں سمجھا رہی کہ کسان کیسے اور آگئی کھادوں کی جو آف ٹیک ہے جو کنزمشن وہ نیچے چلی گئی ہے وہ ڈی ای بی کے بھی چلی گئی ہے یوریا کے بھی چلی گئی ہے تو جب وہ وہ افیکٹ کرے گا ہماری فصل کو اگر ہماری فصل بھی کم ہوئی انڈسٹری ویسے بند ہو رہی ہے ہمارے پاس پروڈکشن سنٹر کے یا انڈسٹری سے پیسہ بنتا ہے یا ہمارا بنتا ہے فوران مرٹنسز اور یہ آگرکلچر ہے تینوں چیزیں نیچے جا رہی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیسے کہ یہ کرزیں واپس کر رہی تو یہ کیا آپ کو پھر آنا پا آنا صورتحال میں جیسے پہلے چھوڑ گئے گئے تھے ویسے چھوڑ جائیں گے مجھے تو اس سے بھی زیادہ خوف آ رہا ہے مجھے تو خوف ہے کہ اگر یہ ڈیفولٹ کر گئے اب ڈیفولٹ تو ویسے ٹیکنیکل ٹیکنیکل تو کر چکے ہیں اگر پوری طرح ڈیفولٹ کر گئے تو تین چار سال ملک تو پیچھے چلا گیا ہائپر انفلیشن سب سے خوفناک عام آدمی کے لیے ہے کہ آج جو چیزیں ہیں وہ کئی گناہ زیادہ ایک دفعہ ڈیفولٹ کر گئے کئی گناہ زیادہ قیمتیں بڑھ جائیں گے تھرٹیز والا حال ہو جائے تو وہ جب بڑھ جائیں گی تو یہ غربت یہاں تو عام آدمی پس جائے گا ابھی اگر آٹا دگنا ہو گیا ہے سوچ لے گے اگر ڈیفولٹ کریں گے تو پاکستان کدھر پہنچے گا تو اس کا کون سب سے پہلے اس کا ذمہ دار کون ہے کب ہم کسی کو ذمہ دار ٹھرائیں گے کہ آپ نے چلتی ہوئی حکومت کو گرا کے ان چوروں کو بٹھا کے ملک کو گھٹنا پہ لیا یہی سوال آپ سے ہے کہ کیا اس ملک کے اندر ہم صرف کپٹ کے نیچے یا چوئی شجاعت بن جائیں گے کہ میں ٹیپا ہو یا ہم کبھی بھی ٹرائل کریں گے ان لوگوں کا جو رسپانسیول اور یہ سب یہ دیکھیں کہ میں اپنی حکومتیں قربان کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی پنجاب کی حکومت قربان کرتا ہوں پختونخواہ کی ملک کے لیے کہ آپ الیکشن کروا فورس کر رہے ہیں الیکشن کروا کیونکہ اگر آپ الیکشن نہیں کروائیں گے پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو ایکانومی تو بیٹھ گئی ہے تو اگر آپ نے اسی طرح چلنا ہے مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ جو بھی ملک میں آئے گا اس کے بعد جسرے اقتدار میں آنے کوئی بھی نہیں مشکلات کچھ بھی نہیں کر سکے گا میں تو اس لیے قربان کر رہا ہوں اوپر سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں پوری طرح ان کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح یہ آپ کی گورنمنٹ بچائی جائے یہ کیسا الٹ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ بچائی جائے نہیں اور یہ بھی کہ کسی طرح پیچھے ہمارے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر کے آ رہے ہیں میں مدد کر رہا ہوں ملک کے لیے وہ اٹھا کے اس کو روک کے ان چوروں کو اوپر مسلط کر کے اور یہاں بھی نور کی حکومت لانا جاتے ہیں زیالہ لگ نے کہا تھا کہ آئین میں مدد ختم نہیں کر رہا صرف کچھ شکوں پہ عمل درامت روک رہا ہوں مدد کر رہا ہوں ہائی کورٹ پنجاب نے ایک شک کو مدد کیا ہے عمل درامت روک ہے آرٹیکل وان ون ٹو جس کے تعداد ساملی دیکھیں جی میں چاہتا تو میری تو سارا وقت کوشش ہے کہ ہماری دو طرح میں وصح آپ نے پہلے ایک بات کی تھی اس کو بھی جواب دوں ایک ہے ہماری جوڈیشری مضبوط مضبوط کا مطلب ہوتا ہے جی عوام کو رسپیکٹ کریں جوڈیشری کی رسپیکٹ آتی ہے کنٹیپٹ کے لوگوں کے اوپر لگا کے نہیں آتی رسپیکٹ رسپیکٹ آتی ہے فیصلوں سے اب جوڈیشری اگر فیصلے میریٹ پہ نہیں کرے گی اور وہ انفلنس ہوگی طاقتور سے میں یہ بڑے رسپیکٹ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ہماری جوڈیشری کا ریکارڈ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جو طاقتور ہے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے وہ بجائے رول آف لاغ قائم کرنے کمزور کے ساتھ گھڑے ہو رہے گی لیکن جو میں نے آپ سے پہلے بات کی میں نے کہا آئی سائے کا ایک بہت بڑا رول ہے اس گھوڑے کو لگام کون دے گا میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا دیکھیں جی سب سے پہلے تو فوج جو اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں وہ سارا ایک آدمی کو اس کے پاس اتنی زیادہ پاور ہے اور دسپلن ہے فوج میں اس کے پاس پاور اتنی زیادہ ہے کہ وہ جدر چاہے گا تو وہ تباہی بھی کر سکتا ہے جو اس نے کیا یہ جو تباہی کیا ہے آٹھ مہینے پہلے فیصلے سے وہ ان کی تو تباہی کر دینا اس نے وہ تباہ بھی کر سکتا ہے اور وہ اگر کیونکہ سب سے ارگنائز انسٹیوشن جو بچی ہویا وہ فوج ہے اور آئے سائے میں بڑی صلائیت ہے اس کو بجائے یہ کہ پولٹیکل انجنیرنگ میں لگاؤ کہ کس کو جوڑ توڑ کرنی ہے لگانا ہے کہ جی پنجاب حکومت کیسے آپ نے بچانی ہے بجائے یہ کرنے کے اس کو لے آئیں جیے اکاؤنٹیبلیٹی مسئلہ پاکستان کا اکاؤنٹیبلیٹی یا رول آف لاؤ اگر آپ اس پاور کو استعمال کریں رول آف لاؤ اسٹیبلش کرنے میں کہ آپ نے طاقتور جو ہر جگہ طاقتور چوری کر رہا ہے ڈالر یہاں سے جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ جو روپیٹ کنورٹ کرتی ہے حوالے سے باہر بجوا دیتی ہے یہاں سے پوری ڈالر کی ایک طرف شورٹیج ہے گورنمنٹ گھٹنوں پہ ہے لیکن یہاں سے ڈالر کھڑا ہے اور باہر بیج جاتی ہے یہ سارے شباہ شریف یہ نواز یہ ہدائیوہ پیپر مل کے آتی ہے یہ جالی اکاؤنٹ سے وہ زرداری کے یہ سارا منی لانڈرنگ تھی منی لانڈرنگ کا مطلب یہاں سے ڈالر لیا اور باہر بیج دی جو سب سے اگر یہ کنٹرول کرنے تو یہ ملک تو اٹھ جائے گا کیونکہ ابھی شورٹ ٹرم کے اندر ہمارے پاس کوئی ادارہ ہی نہیں ہے جس کے پاس اتنی ارگنائزیشن اور پاور ہے اگر آپ اس کو ڈیریکشن کر دیں اس طرف ملک بچانے کے لیے کیونکہ میں پہلی دفعہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارا ملک ڈوب رہا ہے میں ہونسٹی فیل کر رہا ہوں ہر کوئی فیل کر رہا ہے تو میں اپنی گورنمنٹ تو اس لیے قربان کر رہا ہوں کہ کسی طرح ان کو اکل آئے اور الیکشن کروا دیں اور ملک کو بچائیں بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ نے وقت دیا اور اتنے قریل وقفے کے وقت دیا ناظرین آپ نے ایک دردمند آدمی کے باتیں سنی ہے ایک شخص جو کہ اس عمر میں ہے کہ جس عمر میں اس نے زندگی کی ہر چیز حاصل کر لی ہے شورت ہے وزارت عظمہ ہے سب کچھ ہے لیکن وہ ایک سوچ رفا دل ہے اس سوچتے ہوئے دل کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو تھڑکنا چاہیے اور شاید بہت سارے لوگ تھڑک رہے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں ہے اجازت دیجئے پہلانے کے بعد